بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں لوگوں کیونکہ تاہم سب خیرے سے ہوں گے تو آئی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جو میری اس ویڈیو کو صبح کے وقت دیکھ رہے ہیں میری طرف سے ان کو گوڈ مورننگ اور جو تفہر کر دیکھ رہے ہیں ان کے لیے گوڈ آفٹر نون جو شام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے گوڈ ایم نین اور جو رات کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے گوڈ نائٹ تو میں روٹین بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ پارک میں روزانہ جاؤں جو پہلے پیپرو سے پہلے کی روٹین تھی لیکن وہ روٹین بن نہیں پا رہی آج پاپا کی طبیعہ تھوڑی سی خراب تھی تو اس وجہ سے میں پارک میں نہیں گیا تو میں جو ہے نا پارک والی روٹین کو دوبارہ کنٹینیو کرنا چاہتا تھا لیکن جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا کام آ جاتا تھا کوئی نہ کوئی ایسی وجوہات بن جاتی تھی کہ وہ جو میری روٹین یا نا اس سے وہ کنٹینیو نہیں ہو پا رہی ابو کی طبیعہ زیادہ خراب ہو گئی تھی ان کا بیپی جو ہے شوک کر گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں امرجنسی ہسپیٹر میں لے کے آنا پڑ گیا خیر فیلال انہیں انڈر افسرویشن لگتا ہے بیپی جو ہے نا پیوٹین آئیٹی آیا جب تک نورمل نہیں ہو جاتا یہ کچھ میڈیسن دی ہیں اس میں لاسکس انجیکشن لگایا ہے بلڈ بیشر کے لیے اور کیپیٹن گولی جو سپاہن کے نیچے رکھتے ہیں گھر میں بھی ہم نے رکھی تھی لیکن اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑا تو یہ درہوں نے دوبارہ رکھتی امید ہے اس دوائی سے جو ہے نا بلڈ بیشر میں کمی آئے گے انشاءاللہ ازاں کو پتا چلا ہی ہے کہ وہ اسپیٹل میں تو وزید کر کے جو ہے نا تانس کے ساتھ آگیا ہے اسپیٹل میں کیا کرتے ہیں تم کیا یہاں کرنے آئے ابو کو دیکھنے آئے سینڈل ہو گیا ہے چلو بنزل میں بھی ادھر ہوں میں ہی بھولے کے آئے ادھر بیٹھ جاؤں ادھر ہم بیٹھ کے بات ہی کرتے ہیں ادھر ہم سے بیٹھ بیٹھ ادھر آجو میری پاہ آگیا ادھر ہم سے بہتری محسوس کر رہے ہیں تو امید ہے ایک دو گھنٹے تک لسچارج کر دیں بلڈ بریشری نہیں کنٹرول ہو رہا تھا دو تین دن سے کوشش کر رہے تھے لیکن بلڈ بریشری کنٹرول نہیں ہو رہا اب دو مرتبہ گولی کی ازبان کے نیچے تو پھر جاو بھی کچھ بہتری آئی ہے طبیعت میں رائٹ سائیڈ پیرلائز ہونے کی وجہ سے چھوٹا سا مسئلہ بھی ہو جائے تو وہ بھی بہت سے زیادہ تنگ کرتا ہے یہ دیکھیں یہ تینڈے نے ادھر جوتا ہوا دیا ہے اور دیکھیں کیسی بھی سچویشن ہونا آپ کو سا دیتا ہے یہ تینڈا باتمیز ادھر آجائی ہے بیٹھ جو رام آرام سے بیٹھ جو نہ تنگ کرو بیٹھ جو ادھر آگے بیٹھو میرے ساتھ چلو میں تمہارے ساتھ آگے بیٹھ جاتا نوت نہ کرو ایسے چلو چپل بہنے بیٹھ لے اپنی جانی تو کی کرنا آیا تھے ابو دیکھنا ہے ابو دیکھنے ہیں کیا پتا لینے ہیں کس راہتے کرنے ہیں سبو آمان امیرکی آردی ہے پتا نہیں وہ پتا نہیں کدھر ہوتی ہے پتا ہے تمہیں پتا ہے کدھر ہے چلو دیکھ لیتے ہیں دراصل جو ازان کی پکو ہیں وہ بھی اسی ہسپیٹل میں ڈیوٹی کرتی ہیں تو ازان کہہ رہا ہے میں نے ان سے ملنا ہے ازان کو بڑی مشکل سے جو ہے نا امرجنسی وارڈ سے بائی لے گیا ہوں یہ بہت شور میں جا رہا تھا کہہ رہا تھا ابو کے ساتھ ہی بیٹھ رہا ہے میں نے ابو کے ساتھ ہی بیٹھ رہا ہے اتنا شرارتی ہے نا اتنا شرارتی بہت شرارتی ہے تمہیں الحمدللہ الحمدللہ ابو کو جو ہے نا رسچارج کر دیا اسپیٹل والا نے ہم آگئے ہیں گھر اب جو ہے نا طبیعت میں کافی بہتری آگئے بڑھ پریشر بھی چیک کیا تھا بلکل نورمال تھا ون ٹوانٹی بائی ایٹی تھا تو اسپیٹل سے آنے کے بعد میں کچھ دیر کے لیے 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 گیا تھا آج کا دن ویسی جو ہے نا تھکا دینے والا تھوڑا سا مشکل تھا کہ الحمدللہ ہی اللہ کو لیہانے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو میں نے کوئی اور پلان بنایا تھا ویڈیو کے لیے لیکن یقینینا آپ جو پلان بناتے ہیں وہی اسی طریقے سے جو سب چیزیں نہیں چل سکتی اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی مرضی ہمیشہ آپ کے حق میں ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملکات ہوگی اللہ حافظ